ہیلو 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 ایبریوان کیسے ہو آپ سب تو دیکھ لو کہاں نکل پڑے ہیں ہم سواری مطلب لے کے اور کہاں جا رہے ہیں تو ہم لوگ جا رہے ہیں ائرپورٹ اور یہ ائرپورٹ پہنچ بھی گئے ہیں اور ائرپورٹ سے میں جانا ہے کدھر یہ سوچ رہے ہو گئے رائٹ تو جواب میرے پاس ہے جواب ہے کہ بینگلور جا رہے ہیں آپ لوگ سوچ رہے ہیں آپ بینگلور سے کب آئے تھے ہم تو یار بینگلور سے ہم لوگ آئے تھے کیونکہ پاپا کا کچھ کام تھا باگ ڈوگ میں مدب سلیگوری میں اور اس کے بعد پاپا لوگ نکل گئے تھے وہاں سے میرا کالیج بھی نہیں کھل رہا تھا کالیج کھلے میں دس دن جاسا تھا تو پاپا بولی تو آدھے گھر پہ رہ لو اور پھر اس کے جب کالیج کا ڈیٹ ہو گیا تھا تو میں نے فلائٹ کا ٹکٹ بک کر رہا تھا اس کے اکلے آنا تھا تو اچھا ایکسپیرینس تھا سب چیز صحیح تھا بس وہی تانہ کی باگ ڈوگرہ میں اتنا ہمیں ریکارڈ نہیں کرنا تھے کیونکہ ڈیفنس ایریا تو میں ا بس وہاں پہ ہم لوگوں نے ٹکٹ کا سارا کام کرا لگے جو اگرہ سارا چیز کرا اس کے بعد ہم لوگ آ گئے تھے فلائٹ اتنا زیادہ کھالی تھا کہ میں نے چینج کرا گیا اپنا وینڈو سیٹ کروا لیا تھا اتنا پرابلم نہیں ہوا تھا اور ویو تو بھائی صاحب اتنی مست آتی ہے نا ویو مطبع آپ لوگ کو بھی اچھا لکھتا ہو گا رائٹ آپ لوگ بتاؤ کہ آپ لوگ کو فلائٹ میں نائٹ میں ٹرابل کرنا زیادہ بیٹر لگتا ہے یا پھر ڈی میں ٹرابل کرنا ک ہم لوگ اتنا بور ہو گئے تھے وہاں پہ بیٹھے بیٹھے کہ میں نے سوچ ہے چلو یار کچھ کام ہی کر لیتے ہیں تو کام میں مجھے سوچ ہے کہ یار میں نے کچھ کچھ ویڈیوز ڈاؤنلوڈ کر رکھا ہے تو اسے ایڈٹ کر لیتی ہوں داؤنلوڈ نا سندھ کی میں نے ٹیاب میں بھیجا ہوا تھا تو میں سوچ ہے اسے ایڈٹ کر لیتی ہوں جو کی ہے ہاستل پاکنگ لسٹ کائنڈ آف منی ہال والا ویڈیو تھا اس ٹائم پہ جو میں ایڈٹ کر رہی تھی ہوں کی اور اس کا ایڈٹنگ میں مجھے اتنا زیادہ ٹائم لگا کیونکہ وہ کافی لمبا ویڈیو تھا ہاں آپ لوگ نے نہیں دیکھا ہے تو جا کے جلدی سے چیک کر لو یار لیٹ تو بلکل بھی نہیں کرنا ہے میں ڈسکرپشن میں لنک ڈال دے ر دیوں اور جس نے اس نے دیکھ لیا جللی اٹینڈنس لگا دو یار کمن سیکشن پہ بتاؤ ذرا ہیلپل تھا یا نہیں اور یار وہ ویڈیو ایڈٹ کرنے کے بعد ہی میں پس ٹائم بچا ہوا تھا تو میں سوچ ہے یار اب تو میں نے لیا ہی نہیں اور تین چار گھنٹہ تھا رائٹ تو میں سوچ رہی تھی کیا کرو تو میں نے اکیلے میں تب اکیلے بھی تھی یار تو کیا کرو ٹائپ ہو گیا تھا پھر میں نے کچھ کھایا ان اس کے بعد پھر ہم لوگوں نے یہ پلانر وغیرہ سیٹ کرا کائنڈ آف میں میں نے تھوہا سکرپٹ رائٹنگ کرا کانٹینٹ کریشن کے بارے میں سوچا کہ کیا کیا کانٹینٹ ہم لوگ لا سکتے ہیں آپ کے لئے پھر یہ انٹرو اینڈ ہو چکا تھا ویڈیو تو کافی راحت ملا کہ چلو یار یہ ویڈیو تو ختم ہو چکا بٹ پھر اب ہمیں کانٹینٹ کریشن کا بھی تو پروپر پلاننگ کرنا ہے سارے ویڈیو آپ لوگ کے پاس ترنت پہنچنے چاہیے تو میں سوچ رہی تھی کیا کیا ویڈیو میں دیکھنا پریفر کروں گی جب کوئی کالج جاتا ہے آپ لوگ کے پاس کوئی سجیشن ہے تو جلدیلی کمنٹ سیکشن میں بتا دینا یا ٹیلیگرام پہ اگر جوائن ہو تو بتا دینا وہاں پہ بھی میں نے پلانر سٹ کر رہا ہے سب چیز فکس ہو چکا تھا بٹ دکت یہ ہے کہ یہاں پہ ایڈیٹ کرنے میں تھوہا ٹائم لگ رہا کیونکہ کالج اتنا رش میں بھاگ رہا ہے نا تو بیلنس کرنا تھوہا ڈیفیکلٹ ہے بٹ ڈونٹ ویری یار ہم لوگ بھی تیز ہیں بیلنس تو سیکھی لیں گے کبھی نہ کبھی بٹ میں کو کوشش کر رہی ہوں کہ ویک میں دو ویڈیوز آ جائے ویڈنس ساترڈی انہی ہوپ آ جائے گا تو دیکھتے رہنا آپ لوگ اور ہم لوگ بات ہی کرتے گئے یہاں پہنچ گئے بینگلور اور بینگلور پہنچنے کے بعد مجھے لینا تھا لگے اس لیے نکل گئے تھے کیا آپ کر کے گھر کے لیے ماما جی کے گھر میں جا کے میں نے سارا سمان نیچے لیا میں پہلے سوچ رہی تھی کہ نیکس دے شفٹ ہوں گی اور مجھے لگا اب آلریڈی نکلی چکی ہوں تو یار شفٹ ہوئی جاتی ہوں بیکار میں اتنا تھکے گا کون پھر نیکس دے بھی جاؤ مدب تو ٹائم لگ جائے گا رائٹ اور سمان تو اتنا زیادہ تھا پھر میں کیاب میں اکیلے ہی جا رہی تھی اس دن بھی کیونکہ کام تھا ماما جی کو بھی اور میں نہیں منع کر دیا تھا انہیں تو پھر میں اکیلے جب جا رہی تھی اتنا سارا لگی جتا ہے نا کی وہ کیاب والے بھی سوچ رہے تھے آپ اکیلے ہی جا رہے ہیں ہاں یار کیا بولوں میں ایسا والا حال ہو گیا تھا بچیوں نا سب آپ کو ایسا لگتا ہے آپ لوگ بتاؤ آپ لوگ کب اکیلے ٹراول کیوں کیسا رہا ہے ایکسپیرینس اور اتنی دیر بعد ٹرافک کے بعد ہم لوگ پہنچ گئے تھے ہاستل اور میں نے سارا سمان اوپر کروایا اور یہ رہا نا جو ویو ہے نا وینڈوز طرف سے وہاں کا ویو ہے کتنہ پیارا لگ رہا ہے رائٹ اور یہ رات کو نا اور بھی پیارا لگتا ہے جب لائٹ سائٹ آن رہتا ہے اب میں نے سوچا کہ یار بہت دیرے شوٹ کر لیا آپ تھوڑا سا کام کر لیتے ہیں پہ سامان وغیرہ کو سائٹ کر لیتے ہیں پہ سوچا کہ پھر ویڈیو کیسے چھوڑ سکتے ہو تو ہم نے رکھا کیامرا کو ادھر اور پھر ہم لوگوں نے کرا سامان کو شیفٹ روم طرف میں اور میرا فلور تو اتنا جھمیلہ ہے اس میں آنے میں ہمیں اوپر جانا پڑتا ہے پھر واپس نیچ جانا پڑتا ہے بہت ڈیفکلٹ ہے تھوڑا سا کنفیوزنگ یہ ہوسٹل کا یہ مطلب یہ چیز جو ہے بٹ مینج کر سکتے ہیں پہ میں اتنا تھک گئی رہا میں سوچی کہ چ بس بچھا لیتے ہیں اس کے بعد سارا کام کر لیتے ہیں بٹ پرابلم یہ ہو گیا تھا کہ بچھانے کے لیے میں نے میٹرس تو بچھا دیا بٹ مجھے نا بیٹ چیٹ نہیں مل رہا تھا یار اتنا مدب کافی ٹائم پہلے پیک کر رہا تھا رائٹ ان کافی چیز ابھی حال فیلال کر دا تھا جا کے کے لیے تو یاد نہیں آرہا تھا کہ کس کو میں نے یہاں رکھا ہے ہلو 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 بہت زیادہ ٹائیڈ ہو چکی ہوں دکھ رہا ہوں گا یار کتہ زیادہ ٹائیڈ ہو چکی ہوں بہت زیادہ ٹائیڈ ہو چکی ہوں اور اوپر سے اتنا سارا سامان ہے سمجھ میں بھی نہیں آرہا کہ اس کو کہاں ڈالوں کیا کروں ابھی ابھی بہت ٹائم بعد آئے گا کافی سال بعد میں ڈبل شفٹ میں ڈبل روم میں کیا بولتے ہیں بھائی چو بھی سمجھ لو یار اس میں شفٹ ہوئی ہوں تو ترنٹ شوٹ کرنا تھوڑا سا دکت تو ہو جاتا ہو ہوں گا آپ لوگ بھی سمجھ سبتے ہو گیا تو اتنا شوٹ تو نہیں کر رہا ہے میں نے شوٹ کرتی بھی کیا میں جب سے آئی ہوں تب سے تھوڑا سا ہیڈک ہو گیا تو میں تھوڑا سو ہی گئی تھی مس مانڈرز بچھا کے اس کے بعد پھر گئی نیچے علماری دیکھنے کے لئے کیا علماری ایک ہی دیا گیا ہمیں اور اب میں ہم سے جب بات کیا تو وہ بولتی ہے کل ہوگا تو یہ جیس تو ہاں سا خراب لگا یار کہ جبکہ میں بہت پہلے آپ لوگ بھی جانتے ہو رہے کہ میں نے کپ روم فائنل کیا تھا تو وہ بولی ہیں ایسے تو کل ہو جائے گا تو لیٹس ہی ہو ہی جائے گا ان کا بھی غلطی نہیں ہے دوسری وارڈ انتیاز تو کوئی بات دے لیٹس ویٹ اینڈ ہوب کی کل ہو جائے اور میں اپنا سارا سمان کل علماری میں شفر کر باؤں رہاں سے اور دوسرا تو گیزر بھی نہیں ہے تو تو آئے اوپر سے کچھ کچھ چیز ٹھیک کروانا ہے جو کہ کل ہوگا ہم لوگ کا باتروم کا لچ نہیں لگا ہوا ہے تو وہ بھی ہم لوگ کل کروائیں گے سوچیں کل آئیں گے کارپنٹر یا چھو بھی جس کو بھی وہ لوگ بلائے ٹھیک کرنے کے لئے کارپنٹر بھوٹی ہوں جو بھی آئیں گے ٹھیک کرنے کے لئے کچھ رہا دکھا دیو جو میں نے کریئٹ کر رکھا ہے ابھی اپنے روم میں پتہ نہیں میں کتنا ملاؤں گی اور کہاں کروں گی اسے آپ لوگ بھی دیکھ لو تب تک یاد یہ دیکھ رہا ہے وہ اتنا سارا کچھ رہا ہے پتہ نہیں کیا کروں گی یہ کچھرے کا کیسے ٹھیک کروں گ سالے یا نیچے فلور ساف کر کے یہ سب کو ہٹاؤں لیچ سی کیا کرتے ہیں ساری یہ زیادہ آواز کر گیا بھائی دیکھ رہے ہو سب چیز چھترایا ہوئے اور یہ رہا ابھی تو میرا بیڈ ہے یہاں پہ ہم لوگ کوشش کر رہے ہیں کہ اس کو تو ایسا وینڈو سائٹ میں لاک کے دیکھیں اگر ہو پایا تو دیکھتے ہیں اور یہ رہا جو رومیٹ ہے وہ لوگ کا روم وغیرہ اس کا روم وغیرہ اور یہ وینڈو کے باہر ایڈونٹ تینک کچھ اچھا خاصا ویو ہوگا باہر کا بہت گندہ لگ رہے ہیں گندہ انسنس کی وینڈو سافت نہیں ہے اس کا گندہ لگ رہے ہیں بہت یہ رہا روم یہ رہا میرر بھی دیکھ لو آپ لوگ ابھی تو ایسے ہی ٹوڑ دے دیتی ہو یار تھوڑا سا یہ رہا میرر دیکھ لو میرر کی تک وہ چکے دھجیاں اڑ چکے میرر کا اور یہ رہا باتھروم بہت ساتھ تھک گئے ہیں لیٹس سیکھ کتنا کام ہو پاتا ہے جو بھی ہوگا تھوڑا موڑا اگر ہم لوگ ایک جگہ بھی بس کر کے بھی رکھ دے تو تھوڑا ہلکا لگے گا روم تو پہلے ایک جگہ کر کے رکھ دیتے ہیں اور باقی کام جب کل علماری لگ جائے گا تو کر کے دکھاؤں گی ٹھیک ہے تو یہاں پہ ہم نے صاف صفائی سٹارٹ کر دیا تھا سٹاڈی ٹیبل کو صاف کر رہا اس کے بعد ٹیبل پلوٹ بچھایا اس کے ادبکس وغیرہ کو ارینج کر رہا اور ارینج کرنے کے بعد میں سوچی تھی کہ سو جاؤں گی کیونکہ بہت زیادہ تھک چکی تھی آج ہی شفٹ ہوا تھا اور سب چیز اتنا ساتھا مینج کرنا بہت ڈیفکل تھا بٹ جیسے سونے جاتی ویسے ہی کوئی آ گیا تھا اور اس کے بعد میں پریکٹیکل لکھنے مل گیا تھا تو وہ پریکٹیکل کو بھی کمپلیٹ کرنا تھا تب اتنا رشت تھا نا بٹ کوئی بات نہیں ابھی کے لئے تو آپ لوگ کو گوڈ نائٹ ہلو ہلو گوڈ مارننگ ایفریوان یہ ہمارا نیکس ڈے اور ہمیں مل گیا تھا علماری جسے وہ لوگ ٹھیک کرنے تھے سارے لوگ آ گئے تھے تو علماری مل گیا تھا آپ لوگ کو روم دیکھ کے بھی کنفیشن ہوڑا ہوگا کہ تب پوزیشن کیسے چینج ہو گیا ہم لوگوں نے رات و رات پوزیشن چینج کرا تھا بیڈز وغیرہ کا کیونکہ علماری کو فٹ کرنا تھا تو اس لئے چینج کرا تھا اس کے بعد علماری اتنا زیادہ گندہ تھا ہو سکتا ہے وہ بنانے میں شاید سارا ڈسٹ این آل جو تھا وہ اندر ہی رہ گیا تھا تو اس لئے ہمیں اتنا جھارو مارنا پڑا پوچھا مارنا پڑا جھارو مارنے کے بعد بھی جا ہی نہیں رہا تھا سیریسٹی اتنا دیر لگا نا مجھے جھارو مارنے میں اس لئے پوچھا ہمارا اس لئے میں سوچی کہ بھائی اس کا کوئی سلویشن نہیں نکلنے والا جتنا ہو پاتا ہوتا کرتی ہوں اس کے بعد نیوز پیپر بچھا دیتے ہیں اس کے اوپر کپڑا رکھوں گی بات میں بس نیوز پیپر نہیں مل رہا تھا ایک پیپر تھا میں جو لیکی آئی بھی تو اسے ہی بچھا دیا میں نے اُلٹا کر کے اور اس کو بچھانے کے بعد میں سوچی کہ چلو بھائی کپڑا بھی چھاٹ لیتے ہیں کیونکہ کپڑا میں بھی بہت سپیس ہمارا کم تھا جس کے آپ دیکھ رہے ہو ریک اور اتنا نہیں دیا ہوا تھا تو میں سوچی کہ چلو ٹھیک ہے پہلے کپڑا چھاٹ لیتے ہیں کون سا ڈیلی ویر میں جیسے ہمارا کافی چیز ایسا تھا ہم لوگ شورٹ لیندھ کرتی اور نہیں پیان سکتے تو اس لئے میں اس اکورڈنگ ویس کرتی اس کو چھاٹ رہی تھی تاکہ میں اسے الگ سے رکھ سکوں اور یہاں پہ وان پیس وغیرہ بھی اتنا نہیں پیان سکتے ہم لوگ باڈی کون ڈریس وغیرہ اتنا ٹائم ہی نہیں مل پاتا یار تو اس کو بھی میں نے ٹرولی میں ڈال دیا تھا ویسے کہتے کہتے کہ سارا ڈریس میں نے تھوڑا چھاٹا اس کے بعد میں نے ملایا ڈریس کو آپ کو اگر دیکھنا ہے کہ میں نے کیسے ڈریس کر رہے تو تھوڑا سبر کر لو یار سبر کا فل میٹھا ہوتا ہے وہ ویڈیو بھی جلدی آئے گا جب میں اپنا روم ٹور دوں گی تو ضرور سے دیکھ لینا جب وہ آئے گا میں ضرور بتا دوں گی اور ایسے ہی سریاتے سریاتے ہمارا دن ختم ہو گیا یہاں پہ